بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری ہے اور آج ہم بات کرنے والے ہیں یوٹیوب پر تھم نل کی اہمیت کیا ہوتی ہے اس کو کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے اور کیا لوجکس ہیں کہ ہم تھم نل سے کیسے زیادہ ویوز حاصل کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں یوٹیوب تھم نل کے حوالے سے آج آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائیں گی لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یوزر ابھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئ گا تاکہ ہماری ہر لیٹس آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب چینل کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارے فیس بک کے گروپ کو جوائن نہیں کیا تو یوزر اس کو بھی جوائن کیجئے گا لنک ڈسکرپشن میں اور آپ کی سکرین پر ڈسپلی ہو جائے گا کیونکہ اس گروپ میں ہم آپ دوستوں کی جتنی میں ہلپ کر سکوں گا کوشش کروں گا آپ کی اس میں ہلپ کروں اور زیادہ سے زیادہ یوزر اس میں جوائن کیجئے گا ابھی بالکل لیٹس ہے پہلے میرا ایک گروپ ہوتا جس میں ہماری کافی ساری جو ہے وہ ٹیم شامل تھی لیکن وہ کسی وجہ سے میرا مین فیس بک کا ایڈی بند ہو گیا جس کی وجہ سے میرا گروپ جو ہے مجھے بند ہو گیا اور اب دوبارہ سے میں نے گروپ جو ہے وہ بی ٹیپوں کا تیار کیا ہے خیر یہ باتیں چلتی رہیں گی گروپ سے وغیرہ جوائن کرتے رہیں گے اور بھی کام کرتے رہیں گے تو آج کی ویڈیو کے اوپر آتے ہیں آج کے ٹاپک کے اوپر ہم بات کرت ہیں یوٹیوب تھم نیل ایک بہت بڑی مثال بہت عام سی مثال اکثر ہمیں انگلیش میں سننے کو ملتی ہے فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن کہ آپ جو بھی اپنا تاثر پیش کرنا چاہ رہے ہیں وہ سب سے پہلے آپ جو ہیں وہ دے دیں جو بھی آپ دیں گے وہ جو ہے وہ کلک ہوگا اسی طرح ہی یوٹیوب پر بھی ہوتا ہے کہ آپ نے جو بھی تھم نیل اچھا ڈیزائن کیا ہوگا تو تب ہی یوزر آپ کی ویڈیو کے اوپر کلک کرے گا اب ایک اور یہاں پر میں جو ہے وہ بات کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اکثر آپ ویڈیوز کی اوپر بہت ساری محنت کرتے ہیں ویڈیو کیا کانٹینٹ بنانے کے لیے آپ جو ہے وہ کچھ دوست جو ہیں وہ بہت سارا جو ہے وہ کہیں پر جا کے ویڈیوز کریئٹ کی جاتی ہیں کہیں پہ شوٹ کیا جاتا ہے پھر اس کو ایڈٹ کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کا وائس آور جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے اس کو مزید نکھار کرنے کے لیے اس میں مزید اچھی اچھے ایفیکٹس اپلائی کیے جاتے ہیں کافی محنت کر کے ہم ویڈیوز کو کریئٹ کرتے ہیں اور آپ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے یوٹیوب کے پیج کی اوپر اس کی ایسیو کرتے ہیں اس کا ٹائٹل بناتے ہیں ڈسکرپشن بناتے ہیں ٹیکس فائنڈ کرتے ہیں سوان بہت سارا ہم کام کرتے ہیں اور کام کرنے کے بعد ہماری ویڈیو جو ہے وہ رینک بھی ہو جاتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رینک نہیں ہوتی ویڈیو رینک بھی ہو جاتی ہے ساری محنت کرنے کے بعد اب آپ کو پتہ لگے گا کہ ہماری یوٹیوب تھمنیل کی اہمیت کیا ہوتی ہے سارا کچھ کر لیا یوٹیوب کا بلفرض آپ نے تھمنیل ڈیزائن نہیں کیا آپ کسی ایک کیورڈ کے اوپر رینک ہوگئے اب جب آپ یوٹیوب پر کسی اچھے کیورڈ کے اوپر رینک ہو جاتے ہیں وائرل بھی آپ کی ویڈیو ہو جاتی ہے لیکن آپ کا اگر تھمنیل اس پر اچھا نہیں ہوگا تو آپ کو کلک نہیں ملے گا کلک نہ ملنے کی وجہ یہی ہے آپ کو ویوز نہیں ملے گی کیونکہ جب بھی آپ کسی بھی ایک کیورڈ پر رینک ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھی اس کیورڈ پر آپ رینک ہیں اور اس آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اور بھی بہت سارے ویورز جو ہیں بہت سارے کریٹر کی ویڈیوز جو ہے وہ اس کیورڈ پر رینک بھی ہوتی ہے جب بھی آپ سرچ کرتے ہیں یوٹیوب پر تو آپ اکیلے کی ویڈیو جو ہے وہ پیج پر ڈسپلی نہیں ہوتی آپ کے ساتھ ساتھ اور بھی کریٹرز ہوتے ہیں جو ریزلٹ میں آپ کی ویڈیوز کے ساتھ رینک ہو رہے ہوتے ہیں ان کی ویڈیوز بھی رینک ہوتی ہیں ان کی ویڈیوز کے اوپر بھی جو ہے وہ ویوز آتے ہیں تو مطلب کہ آپ جب بھی سرچ کرتا ہے کوئی بھی ویور تو اس کو ایک نہیں بہت ساری ویڈیوز جو ہے وہ فرسٹ پیج پر ڈسپلے ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پر کام آتا ہے صحیح تھمنیل کا اگر آپ نے تھمنیل ڈیزائن کیا ہوگا تو تب ہی آپ جو ہے وہ اس یوزر جو ہوگا اس کے اوپر کلک کرے گا اگر آپ رینک ہو بھی جاتے ہیں تو آپ جو ہے اچھا تھمنیل نہ ہونے کی وجہ سے اس کو کیش نہیں کر پا رہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ گوگل اینالیٹکس سے جو ہے یوٹیوب کا اینالیٹکس جو ہے وہاں پر آپ جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کین کی ورڈز کے اوپر رینک کر رہے ہیں کین کی ورڈز کے اوپر آپ رینک کرنے کے بعد آپ کو امپریشنز مل رہے ہیں لیکن کلک نہیں مل رہے تو اس کا تھمنیل چینج کریں تب ہی آپ کو ویوز زیادہ ملیں گے تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے یوٹیوب کا تھمنیل تو میری نظر میں سب سے پہلے جو بھی آپ ٹاپک کر رہے ہیں اس کا تھمنیل جو ہے وہ ضرور تیار کریں کچھ ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں جس کا تھمنیل ہم پہلے بھی تیار کر سکتے ہیں اور کچھ ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں جن کا تھمنیل جو ہے وہ کونٹنٹ بنانے کے بعد ہی ہم تیار کر پا رہے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیفرنٹ ٹاپکس کے اوپر کہ آپ تھمنیل پہلے بنائیں یا بعد میں بنائیں یہ لڑائی نہیں ہے ہماری تھمنیل جب بھی بنائیں اچھا بنائیں تاکہ آپ کی ویڈیوز کے اوپر زیادہ ویوز ہیں کیونکہ تھمنیل کی بیس پر ہی کلک ملنا ہے رینک ہوگے اچھا کونٹنٹ بنا لیا لیکن آپ کو تھمنیل نہ ہونے کی وجہ سے ویوز نہیں مل رہے تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ پرابلم کی بات ہوتی ہے اب اس ساری بات کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہم اب یوٹیوب کے کوٹس کے اندر اپنے جو کہ آپ کے لیے بلکل بھی فری ہے کوئی پیسے نہیں ہیں آپ ابھی چینل کو سبسکرائب کریں بہت ساری ویڈیوز آپ کے لیے اچھا اچھا کونٹنٹ آپ کے لیے میں لے کے آنے والا ہوں اب بات یہ کہ بھی ہم اس اپنا ویڈ ہیپو چینل پر اب ہم تیار کرنے والے ہیں کچھ ایسی ویڈیوز جو تھمنیل بیس ہوں گی کہ ہم اپنے تھمنیلز کو کیسے تیار کر سکتے ہیں کن سافٹ ویڈ سے تیار کر سکتے ہیں مختلف کچھ پانچ ویڈیوز تقریباً ہوگی پانچ یا پانچ سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں کوئی ویڈیوز ہوں گی جس کے اوپر ہم ٹوٹلی تھمنیلز کے اوپر بات کریں گے کہ ہم تھمنیلز کو کیسے تیار کریں گے لائک میں کچھ آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر ہم کورولڈرا کا یوزر ہیں کس کو کورولڈرا آتا ہے تو وہ تھمنیلز کیسے تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کورولڈرا نہیں آتا تو آپ یہ ویڈیوز ضرور دیکھیں گے تھمنیلز کو آپ کورولڈرا سے کیسے بنا سکتے ہیں اور اس میں کیا کیا ٹولز ہوتے ہیں مختلف ڈیفرنٹ ٹائپ کے کچھ تھمنیلز جو کہ اچھے ہوتے ہیں ان کا کنسیپٹ آپ کو بتایا جائے گا کیا تھمنیلز کا سائز رکھنا چاہیے ویب سائٹ کے لیے یوٹیوب کے لیے فیس بک کے لیے اور بہت سارا مواد ان ویڈیوز میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا فوٹو شاپ سے کیسے ہم جو ہے وہ کریئٹ کر سکتے ہیں اپنے تھمنیلز کو یوٹیوب کے اسی طرح کینوا ایک ایپ ہے جو کہ بہت ہی فیبس ایپ ہے اس کے طرح ہم اپنے یوٹیوب کے لیے تھمنیلز کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کینوا میں ہم اردو ڈیزائننگ کے لوگوز کیسے بنا سکتے ہیں یہ بڑا ایشو ہوتا ہے کہ ہم کینوا میں اردو کیسے لکھیں کیونکہ یہ انٹرنیشنل سائیڈ ہے اور اس میں اردو لکھنا تھوڑا سا فنڈا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ویڈیوز کے اندر بتا دیا جائے گا اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں کہ ہم اپنے تھمنیلز کو ہمارے پاس کوئی بھی سافٹوئر نہیں ہے کینوا کا بھی ہمارے پاس پرو اکاؤنٹ نہیں ہے پھر بھی ہم اپنے چینل کے لیے یوٹیوب کے لیے تھمنیلز کرنا چاہ رہے ہیں بغیر کسی سافٹوئر کے تو اس کے لیے بھی بہت سارے ٹولز انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں جو آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کیے جائیں گے تو یہ ہے جی آج کی ویڈیو کا ٹاپک تو بار بار میرا آپ سے یہی ریکویسٹ ہے بار بار میں آپ کو اپنے ویڈیوز میں آ کے کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو یار سبسکرائب کرو بہت سارا کنٹنٹ آپ کے لیے میں لے کے آنے والا ہوں بہت مصروف تھا میں کافی سارا لیکن اب میں جو ہے وہ آپ کے لیے ریگولر ویڈیوز لے کے آوں گا آپ لوگوں کے ساتھ معذرت بھی کرتا ہوں کیونکہ اس چینل کے اوپر بہت ساری ویڈیوز آتی تھیں بہت سارا کنٹنٹ کریئٹ کرتا رہا ہوں لیکن کافی عرصے سے اس کے اوپر جو ہے وہ میں ایکٹیو نہیں تھا لیکن اب آپ کے لیے بہت اچھی اچھی ویڈیوز کیسے آپ اچھی اچھے ٹاپک کے اوپر کیسے ارد کر سکتے ہیں یوٹیوب پر سبھی باتیں آپ کے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ہے وہ تھم نیل کی کلاسس سٹارٹ کرنے والے ہیں یوٹیوب کے لیے تو آپ جو ہے اس کو ضرور جوائن کیجئے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ نکھے بان موسیقی